ایلیکشن نوے دن میں ہونے شاہیے آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں چیف جسس کے صبح ایلیکشن میں تاخیر پر از خود نوٹس کیس میں ریمارکس تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری چیف جسس عمرتہ بندیال نے کہا کہ انتہائی سنگین حالات ہوں تو ایلیکشن کا وقت مزید بڑھ سکتا ہے آئین کے مطابق اسیملیاں تحلیل ہونے کے نوے دن میں ایلیکشن ہونے چاہیے وقت کی کمی کی وجہ سے زیادہ طویل سمات نہیں کر سکتے سپریم کورٹ آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گی ہم کیس میں آئین چکنی پر بات کر رہے ہیں پہلا سوال یہ ہوگا کہ اسیملی آئین کے تحت تحلیل ہوئی یا نہیں دیکھنا ہے اسیملیوں کی تحلیل کے بعد ایلیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار کس کو ہے دیکھنا ہوگا بزیرعالہ نے اسیملی توڑنے کی اختیار کا استعمال درست کیا آئین کو دیکھنا ہے کہ اس پر عمل درامت ہو رہا ہے صدر کے اعلان کے بعد صورتحال بدل گئی سپریم کورٹ صرف آئینی نکتہ دیکھنا ہے اور اس پر عمل درامت کرانا ہے سمات آج پھر ہوگی جسٹس جمال مندخیل کے از خود نوٹس پر تحفظات کہا از خود نوٹس جسٹس ایجاز الہسن اور جسٹس مزاہر نقوی کے نوٹ پر لیا گیا کہ اس میں چیف الیکشن کمیشن کو بھی بلایا گیا جو فریق نہیں کچھ آڈیو سامنے آئی ہیں جس میں آپ زبیری کچھ ججز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ان حالات میں میری رائے میں یہ کیس ایک سو چوراسی تین کا نہیں بنتا چیف جسٹس نے کہا از خود نوٹس بعد میں لیا پہلے سپیکر کی درخواستے دائر ہوئیں بہت سی وجہات تھیں جن کی وجہ سے از خود نوٹس دیا گیا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ممکن ہے اس نتیجے پر پہنچیں اسمبلی غلط توڑی گئی ممکن ہے اسمبلی بخال ہو جائے اسمبلی کے بخالی کے فیصلے سے ممکن ہے یہ کرائسس ختم ہو جائے جسٹس منی بختر نے کہا جمہوریت میں سیاسی جماعتیں حکومت بناتی ہیں مریم نواز کے از خود نوٹس لارجر بینچ میں شامل دو ججز پر سنگین الزامات موجودہ حالات کا ذمہ دار پانچ کے ٹولے کو قرار دے دیا کہا اسٹیبلشمنٹ نے گند کا ٹوکرا پھینکا اور ججز نے اٹھا لیا کیا سپریم کٹ کے کوئی ججز ایک فتنے کو تھپکی دیں گے اب اسے سپریم کٹ کے چند ججز کی جانب سے ریسٹیو کیا جائے گا اگر ایسا ہوا تو پاکستان کہا جائے گا آپ گورنر کی ذمہ داری جانچنے بیٹھ گئے لیکن اپنی بھی ذمہ داری پوری کریں مریم نواز کا جیل بھرو تحریک پر بھی تانس کہا لوگوں کے لیے جیلیں اور اپنے لیے بیلیں پولیس اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کا واسطہ گرفتاری دے دو پولیس نے پکڑنا شروع کیا تو کارکن آگے آگے تھے پولیس پیچھے پیچھے سپریم کٹ کے ججز کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی کسی کو اجازت ہے کیونکہ صرف آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں آپ کو پتہ کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہیں صرف اس سے بچنے کے لیے پورا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کی عدلیہ پہ اور صرف ایک مقصد ہے ان کا کہ نوے دن میں الیکشن نہ اپنا پیسہ باہر بجوا دیا گیارہ سا عرب روپے کے کرپشن کیسز ماف کروالی اپنے اور قوم کو کہتے ہیں کہ اب یہ آپ کے امتحان ختم نہیں ہوئے ابھی مزید اور میں گائی آنے والی ہے ججز سے کہتا ہوں یہ ملک کے لیے فیستہ کن وقت ہے یہ بلیک مل کرنے کے لیے عدلیہ پر حملہ آور ہو رہی ہیں چیرمن پیچھائی عمران خان کہتے ہیں جتنی دیر یہ اوپر بیٹھے رہیں گے ملک دلدل میں دھنستا جائے گا پیچھائی کے گرفتار کارتنوں سے دیشل گردوں جیسا سلوک ہو رہا ہے کسی کو اٹک کسی کو لیا کسی کو ڈی جی خان جیل بھیجا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ ایسے ڈھر جائیں گے موجودہ حالات میں عوام خود سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہیں نوے دن کے بعد نگران حکومت کسی طور پر برقرار نہیں رہ سکتی نگران حکومت کا واحد کام الیکشن کرانا ہوتا ہے یہ الیکشن کے سوا باقی سارے کام کر رہی ہے کبھی ایسی جانبدار نگران حکومت نہیں آئی آتے ہی مجھ پر حملے کی تحقیقات کروانے والی جی آئی ٹی کو تبدیل کیا کراپچی لیکشن کمیشنر پی جی ایم کی مہم چلا رہا ہے پولیس اعلانات کرتی رہی گرفتاری کسی نے نہ دی پشاور میں پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک تحریک انصاف نے گرفتاریاں دیئے بغیر ہی دھرنا ختم کر دیا پرویس سٹک اصد کیسر سمیت کسی رہنمانے گرفتاری نہ دی کارکن پہلے پولیس کی گاڑیوں میں بیٹھے پھر واپس چلے گئے پرویس سٹر نے کہا عمران خان کے ہدایت پر دھرنا ختم کر رہے ہیں ہم تو گرفتاری دینا چاہتے تھے پولیس گرفتار نہیں کرنا چاہتے ہیں ایس بی سٹی کے مطابق قیدیوں کی وینیں خالی پڑی رہی کارکنو نے وینوں کے ٹائر پنکچر کیا اور چلے گئے پی ٹی آئی کارکنو کے بڑی تعداد رہنماؤں کے ساتھ سینٹرل جیل کے سامنے پہنچی کارکنان پولیس وین کی چھتوں پر چھڑ گئے کارکنو اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی پولیس اعلانات کرتی رہی جس نے گرفتاری دینی ہے وین میں بیٹھ جائے راولپنڈی پولیس کا پی ٹی آئی کارکنو کو گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ لاہور سے گرفتار پیچھے کارکنو کی دور دراز جیلوں میں منتقل چوبیس راہنماؤں اور کارکن لے گیا جیل منتقل چوبیس کو جسٹک جیل بھگ کر پچیس کو راجنپور جیل پھیجوا دیا گیا شامیمود خریشی اچک اور آزم سواتی رحیم یار خان جیل منتقل مراد راز کو ڈی جی خان ولید اقبال کو لے گیا عمر صرف راز چیما کو بھگ کر جبکہ آسد عمر کو راجنپور منتقل کیا گیا پیچھے راہنماؤں کے اہل خانہ رہائی کے لیے عدالت پہنچ گئے شامیمود خریشی اجاز چوہدری آسد عمر ولید اقبال اور دیگر کے اہل خانہ کی درخواست لاہور ہائی کورٹ سے بازیابی کا حکم دینے کی استعداد سماعت آج ہوگی الیکشن سے ہمیں نہ کوئی خوف ہے نہ ہم الیکشن سے کوئی پیچھے ہٹے ہیں اگر عدالتیں جو ہیں وہ ایک فرد وحد کا چار چار دن انتظار کریں گی اور اسے کہیں گی کہ جناب آپ تشریف لے آئیں اور وہ کہے کہ جی آج میں گیارہ بجے آؤں گا اس کے بعد کہے میں پانچ بجے آؤں گا اس کے بعد کہے کہ میں نو بجے آؤں گا اس کے بعد کہے کہ جی میں اب کل آؤں گا فتنہ خاند الیکشن ہارے گا تو نتائج تسلیم نہیں کرے گا ایسی باتوں پر از خود نوٹس ہونا چاہیے ایسے واقعات سے عدلیہ کی وقار میں کمی ہوتی ہے وزیر داخلہ رانہ سنولہ کے گلے شکوے کہا ایسے الیکشن ہونے چاہیے نتائج پوری قوم تسلیم کرے ملک میں انصاف ہونا چاہیے ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے کچھ جج ساہبان ایسے ہیں جن سے انصاف کی توقع نہیں جب عدالتیں فرد واحد کا انتظار کریں گی تو ایسے نعرے لگیں گے سیاسی استحقام تک ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے فتنے کی وجہ سے ملک عدم استحقام کا شکار ہوا عوام الیکشن کی تیاری کریں قومی اور صوبائی اسیملیوں کے الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے بہت جلد نواز شریف پاکستان نہ آئیں گے وزیراعظم کا میرٹ پر لیپ ٹاپ دینے کا اعلان یوت لون سکین کا آغاز کر دیا کہا ایک لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کیا جائیں گے نوجوانوں کو کوئی کلاشن کوفت نہیں دے رہا پہلے جو لیپ ٹاپ دیئے وہ نوجوانوں کے لیے روزگار کا باعث بنے وزیراعظم کی زیر صدارت کیفائیت شاری سے متعلق اہم اجلاس شہباز شریف نے کہا کہ سادگی کے حوالے سے تاریخ ساز فیصلے کیے دورست نتائج برامد ہوں گے فیصلوں کو عوام میں پذیرائی ملیں فیصلوں کے نفاظ میں کسی قسم کی تاخیر قبول نہیں کریں گے وزیراعظم نے آج اپکس کمیٹی کا اجلاس بھولا لیا اسکری حکام اور سیکیورٹی اداروں کے سربرہان شرکت کریں گے بارخان واقع میں نیامور مغوی خاتون گراناس بیٹی اور بیٹوں سمیت بازیاب پولیس اور لیویز نے کوہلو سے بازیاب کرایا مغویوں کو کمیشر یوپ کے حوالے کر دیا گیا ایک مغوی بچے کو دکیوں اور دو کو بارخان سے بازیاب کرایا گیا آپریشن کے دوران کوئی گرفتاری بھی عمل میں نہیں آئی واقعے کے خلاف پہچا میں میتوں سمیت دھرنا اب بھی جاری گرفتار صوبائی وزیر عبد الرحمن کے اتھران دس روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے جونیشل میجیسٹریٹ نے ریمانٹ کی استدھا منظور کی پاکستان اور افغانستان کا دہشتگردی سے مل کر نمچنے پر اتفاق ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغانستان میں مذاکرات سیکیورٹی اور انصداد دہشتگردی سے متعلق تھے گزشتہ روز وزیر اتفاق کی سربراہی میں وفت نے کابل کا دورہ کیا ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات چیت ہوئی یہ بھی بتایا کہ وزیراعظم اور کینیا کے حصہ در میں گفتگو ہوئی عرشت شریف کے معاملے پر بات چیت کی گئی تحقیقات میں مزید تعاون کی درخواست کی گئی عوام نے پابندی کو گڑی ڈور بنا کر اڑا دیا راولپنڈی میں غیر قانونی بسند کا آغاز فسا پتنگوں سے بھر گئی قاتل ڈور کھلے آم استعمال ہونے لگی امریکی سینیٹر چک شمر کی قیادت پر وفت کی وزیراعظم سے ملاقات شہباز شریف کا شراکداری کو کثیر الجہتی بنانے پر زور باپی طور پر فائدہ مند دو طرفہ اقتصادی شراکداری قائم کرنے کا کہا وزیراعظم نے کہا متحرک پاکستانی کمیلٹی دونوں ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کر رکھی ہے ملاقات میں افغانستان کی صورتحال مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھی بات چیت شہباز شریف نے کہا امریکی کانگریس کشمیری عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے نیشنر اکیجمی آف پرفارمنگ آرٹس کا زیان مہایدین کو خیرانچ تحسین کراچی میں فیسٹیویل کا آغاز شکس فیر کے کینگلیر نامی ڈرامی کی سکریننگ فیسٹیویل اتوار تک جاری رہے گا کراچی کی فضا بہے کٹھی بہار نے دستک دے دی ہر سو رنگ برنگے پھول کھل گئے تین روزہ سالانہ فلاور فیسٹیویل شروع پہلے ہی دن شہریوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی ہزاروں پھول دمائش کا حصہ موسیقی